اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں چکن کا کیمہ اور مٹر کے ساتھ چاول لے کے حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے بھی ضرور کیجئے گا اس کے لیے ہمیں چاول چاہی ہیں تین کب کے قریب جن کو بگو کے رکھ دیا تھا یہ چکن کا کیمہ ہے جس میں نمک اور کالی مرش ڈال کے تو بوائل کر لیا ہے ٹیماتر ہیں دو کے قریب اور سیٹس ہیں زیرہ کے آدھا پیاس ہے جس کو باریک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ گرم مسالہ پاورڈر ہے نمک ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ چاہیں اور مٹر ہیں ایک کپ کے قریب چلیے جی پین میں آئل اور پیاس شامل کیے ہیں اور ان کو ہم براؤن ہونے تک بھون لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر کے دوبارہ سے اس کو تھرٹی سیکنڈز کے لیے میں میں نے بھون لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اب زیرہ بھی شامل کر دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی بھوننا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ٹواتر ہیں ان کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور تین دیر تک بھونیں گے کہ یہ سارا مسالہ جو ہے بہت پرفیکٹلی تیار ہو جائے چلی جی مسالہ تو تیار ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر ہم نے اس وقت چکن کا کیمہ جو ہے اس کو شامل کرنا ہے اس کو تقریباً میں دو سے تین منٹ تک اس کو پکاؤں گی دو منٹ گزر چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم مٹر بھی شامل کر دیتے ہیں ساتھ میں نمک اور گھرہ مسالہ پاؤڈر بھی شامل کر دیتے ہیں اب اس کو تقریباً دو منٹ تک دوبارہ سے ہم نے بھوننا ہے اچھی طرح سے دو منٹ گزر گئے ہیں اب اس میں پانی شامل کر کے اُبلنے کا انتظار کرتے ہیں چلیئے جی پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو کور کر کے اُبلنے کا انتظار کیا ہم نے اور یہ پانی اُبل گیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول جو ہیں ان کو شامل کرنے جا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھکن لگا کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکمل خوشک ہونے دینا ہے ہم نے پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس کو ہم پانچ سے سات منٹ تک چاولوں کو دم پہ لگائیں گے اور اس کے بعد سرف کریں گے چاول تیار ہیں بہت کھیلے کھیلے بہت زبردست اور مزیدار چاول پک کے تیار ہوئے ہیں آپ اس کو پودینہ اور ہرہ دھنیا کی تازہ چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر شامی کباب آپ ساتھ رکھیں تو چاولوں کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اس کو آپ بنائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ کے فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگمان ہو آپ سب کا موسیقی